شاہی قلعہ شاہی قلعہ مغل سلاتین کے فن تعمیر کا ایک یادکار نمونہ ہے اگر کی تاریخ میں اس جگہ پر سب سے پہلے قلعہ کی تعمیر گیارویں صدی میں ملتی ہے یہاں دوستو آج کی یہ ویڈیو شاہی قلعہ کے بارے میں ہے شاہی قلعہ کی تعمیر و تاریخ زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہی قلعہ میں کیا کیا تبدیلیں ہوئیں اور شاہی قلعہ کم کم حملہ آوروں کی فتح کی آماجگاہ بنا ان سب باتوں کا اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا تو جن احباب نے ابھی ابھی ہماری چینل انفو آفیسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے تو شروع کرتے ہیں شاہی قلعہ لاہور شہر کے شمالی سرے پر واقع ہے اور تقریباً بیس ایکر سے زیادہ رتبے پر پھیلا ہوا ہے اس میں اکیز قابل ذکر یادگارے ہیں جن میں سے کچھ شاہنشاہ اکبر کے دور کی ہے اگرچہ شاہی قلعہ کی جگہ ہزاروں سال سے عباد ہے لیکن اس جگہ پر قلعہ بندھانچے کا پہلا ریکارڈ گیاروی صدی کے مٹی سے بنے ہوئے قلعے کے حوالے سے تھا جدید شاہی قلعہ کے بنیادیں شاہنشاہ اکبر کے دور میں پندرہ سو چھاسٹھ تک رکھی گئی شاہ جہاں کے دور میں اس میں اضافی خصوصیت کے ساتھ یعنی پورتائیش سنگے بربر کے ساتھ فارسی پھولو کے ڈیزائن سے کیا گیا جبکہ قلعہ کا عظیم شاہر اور مشہور عالم گیری گیٹ آخر عظیم مغل شہنشاہ اور اگزریب نے تعمیر کیا تھا مغل سلطنت کے زوال کے بعد شاہی قلعہ سکھ سلطنت کے بانی رنجیر سنگھ کی ریہشگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا فروری اٹھارہ سو انچاس میں گجرات کی جنگ میں سکھوں پر فتح کے بعد یہ قلعہ پھر برطالوی نوعبادیات کے حوالے کر دیا گیا انیس سو اکاسی میں اس قلعہ کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر دیا گیا کیونکہ اس میں مغل دور کے یادگاروں کے شاندار زخیرے کی وجہ سے جب سلطنت اپنے فنی اور جمالیاتی اروج پر تھی شاہی قلعہ لاہور کے پرانے فصیل والے شہر کے شمالی حصے میں واقع ہے قلعہ کا عالم گری دروازہ عمارت کے ایک مجموعے کا حصہ ہے جو بادشاہی مسجد روشنائی گیٹ اور رنجیر سنگھ کی سمادی کے ساتھ حضور عباد کے چاروں طرف ایک چوکور بناتی ہے مینار پاکستان اور اقبال پارک قلعہ کے شبالی حدود سے متصل ہیں اس مقام پر کسی قلعہ کا پہلا تاریخی حوالہ محمود غزنوی کے دور حکومت میں گیارویں صدی کا ہے یہ قلعہ مٹی کا بنا ہوا تھا اور اسے بارہ سو اکتالیس میں منگولوں نے لاہور پر حملے کے دوران تباہ کر دیا تھا دیلی سلطنت کے ترک مملوخ خاندان کے سلاتین بلبند نے اس مقام پر بارہ سو ستاہت میں ایک نیا قلعہ تعمیر کیا تھا دوبارہ تعمیر شدہ قلعہ تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور کے حملے اور افواج کے ہاتھوں تباہ ہو گیا تھا صرف مبارک شاہ سجد نے چودہ سو اکتیس میں دوبارہ تعمیر کیا تھا چودہ سو تیس کی دہائی میں قلعہ پر قابل کے شیخ علی نے قبضہ کر لیا تھا اور یہ پشتون سلطانوں کے کنٹرول میں رہا پندرہ سو چھبیس میں مغل شہنشاہ بابر کے ہاتھوں لاہور پر قبضہ ہونے کے بعد یہ قلعہ مغل شہنشاہوں کے ہاتھ میں چلا گیا قلعہ کا موجودہ جزائن اور ڈھانچہ جس کی ابتداء پندرہ سو پچتر سے ہے جب مغل شہنشاہ اکبر سلطنت کے شمال مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک چوکی کے طور پر اس جگہ پر قبضہ کیا تھا لاہور کے محل وقو مغل علاقو کابل ملتان اور کشمیر کے مضبوط گڑھوں کے درمیان مٹی کے پرانے قلعے کو ختم کرنے اور انٹو کی ٹھوس چنائی کے ساتھ قلعہ بنانے کی ضرورت تھی وقت کے ساتھ ساتھ سرسر باغات کے ساتھ بلند و بالا محلات تعمیر کیے گئے اکبر کے دور کی کابل ذکر ڈھانچوں میں دولت خانہ خاص عام اور اکبری گیٹ شامل ہے بہت سے اکبری ڈھانچے کو بعد کے حکمرانوں نے تبدیل کر دیا تھا شہنشاہ جہانگیر نے مقتب خانہ کی تعمیر کرتے ہوئے سب سے پہلی تبدیلی سولہ سو بارہ میں کی جہانگیر نے ایک ہزار چار سو پچاس فٹ بائی پچاس فٹ ایک بڑی دیوار تعمیر کی جسے شاندار طور پر چمکدار ٹیلو سے سجایا گیا مریم زمانی بیگم کی مسجد جہانگیر کے دور میں مشرق دیواروں کے کلوں سے ملحق تعمیر کی گئی اگرچہ یہ مسجد غالباً رائل کورٹ کے ارکان کے لیے جمعہ کی اجتماعی مسجد کے طور پر کام کرتی تھی لیکن جہانگیر نے اس کی مالی اعانت نہیں کی تھی حالانکہ اس کے لیے ممکنہ طور پر ان کی منذوری کی ضرورت تھی قلعہ میں شاہ جہان کی پہلی شراکت اس کی تاج پوشی کے سال سولہ سو اٹھائیس میں شروع ہوئی اور سولہ سو پنتالیس تک جاری رہی شاہ جہان نے سب سے پہلے دیوان عام کی تعمیر کا حکم چہل ستونوں کے انداز میں دیا جو فارسی طرز کے چالیس ستونوں پر مشتمل ہے لاہور کی ایک وسی پیمانے پر پہچانی جانے والی علامت ہے جو کبھی پاکستانی کرنسی میں نمائیں تھی مغلو نے افغانیوں کے ہاتھوں قلعہ کھو دیا جس کے نتیجے میں افغانیوں کے دوبارہ قبضہ کرنے سے پہلے قلعہ مختصر طور پر میراتھا افواج کے ہاتھوں ہار گیا اس کے بعد اس قلعے پر بھنگی مل نے قبضہ کر لیا جو پنجاب کے بارہ سکھوں میں سے ایک تھی جس نے سترہ سو ستاسٹھ میں سے لے کر سترہ سو ننانوے تک لاہور پر حکومت کی قلعہ رنجیز سنگھ کی فوج کے ہاتھوں گرا جس نے سترہ سو ننانوے میں بھنگی مل سے لاہور لے لیا اس کے بعد مہاراجہ دلیب سنگھ تھے اٹھارہ سو اٹھتیس میں قلعہ کے چند کور حویلے میں پیدا ہوئے دلیب سنگھ نے اٹھارہ سو سنتالیس میں بھیر وال کے معاہدہ پر دسخت کیے جس سے سکھ سلطنت کا خاتمہ ہوا قلعہ اور شہر اٹھارہ سو انچاس میں سکھ سلطنت کے زوال تک رنجیز سنگھ کے خاندان کے کنٹرول میں رہے قلعہ پر اپنے قبضے کے دوران سکھوں نے قلعہ کے کچھ حیثوں کو اپنے استعمال کے لیے دوبارہ استعمال کیا رنجیز سنگھ نے قلعہ کے سمر پیلس کو اپنے رہاشگاہ کے طور پر استعمال کیا قلعہ کا دیوان آب اٹھارہ سو اکتالیس میں تباہ ہو گیا جب رنجیز سنگھ کی بیٹے شیر سنگھ نے چاندکور کے خلاف لڑائی میں قلعہ پر بمباری کی انیس سو انسٹھ میں دیوان آم کے سامنے خدائی کے نتیجے میں دس سو پچیس عیسوی کا ایک سونے کا سکھ دریافت ہوا جو محمود غزنوی کا تھا یہ سکھا لان سے پچیس فٹ کی گہرائی سے نکالا گیا ثقافتی پورتے پندر فٹ کی گہرائی تک مسلسل تھی جو اس بات کی نشاندی کرتی ہے کہ قلعہ اس کی فتح سے پہلے ہی لوگوں کے ذریعے آباد تھا اپریل دوہزار ساتھ میں اکبری گیٹ کی بوسیدہ منزل کو ریلے کرتے ہوئے قلعہ کی تین منزلیں دریافت ہوئیں جو انگریز سکھا اور مغل دور کی تھی انگریز سکھا اور مغل ادوار کے فرش بل ترتیب انٹو دی ہوئی انٹو اور کنکریل سے بنائے گئے تھے مؤخر الزکر یا تو جہانگیر کے دور میں بنایا گیا تھا یا شاہ جہان کے دور میں مغلو کی پہچان تھی قلعہ کو دو حصوں میں تقسیب کیا گیا ہے پہلا انتظامی حصہ جو مرکزی داخلی راستوں سے اچھی طرح جڑا ہوا ہے اور اس میں شاہی سامین کے لئے باغات اور دیوان خاص شامل ہیں دوسرا ایک نیچی اور پوشیدہ ریہیشی حصے کو شمال میں عدالتوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہاتھی دروازے کے ذریعے قابل رسائی ہے اس میں شیش محل کشادہ بیڈرونز اور چھوٹے باغات بھی ہیں بیرونے دیواروں کو نیلی فارسی کاشن ٹائلو سے سجایا گیا ہے اصل داخلی دروازہ مریم زمانی مسجد کی طرف سے ہے نو لکھا پویلین شاہ جہاں کے دور میں سولہ سو تین تیس میں تعمیر کیا گیا قلعہ لاہور کا ایک شانداد نظارہ ہے جو نمائیہ سفید سنگ مرمر سے بنا ہے اور اپنے مقصود خمدار چھت کے لئے جانا جاتا ہے اس کی قیمت تقریباً نو لاکھ روپے تھی جو اس وقت بہت زیادہ رقم تھی اس ساتھ کا نام اردو لفظ نو لکھا سے لکلا ہے نو لکھا پویلین ایک ذاتی کوٹھی کے طور پر کام کرتا تھا اور یہ قلعہ کے شمالی حصے میں شیش محل کے مغرب میں باقی تھا پویلین نے روٹ یا رڈٹ کلینگ لنک کے لئے تحریک کا کام کیا جس نے پویلین کے عزاز میں اپنے ورموٹ گھر کا نام نو لکھا رکھا دھانچہ اصل میں قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں سے جڑا ہوا تھا یہ اپنے تعمیر کے وقت اصری روایات کے ایک مرکب کی اقاسی کرتا ہے شینچہ جانگی نے بڑے پیمانے پر تصویری دیوار کی تعمیر کا حکم دیا جسے شاہی قلعہ کی سب سے بڑی فنکارانہ فتح سمجھا جاتا ہے لال قلعہ اور آگرہ کے قلعے کے بریکس لال لہور قلعہ یعنی شاہی قلعہ کی دیواریں سرخ پتھر کی بجائے ایٹو سے بنی تھی یادگار تصویریں بیرونی دیوار کا ایک بڑا حصہ ہے جسے چمکدار ٹیلو سے سجایا گیا ہے علمگیر گیٹ مغل شہنشاہ اور اگزیب نے سالہ سو چہتر میں تعمیر کروایا اس کے دو نیم گول گڑھ ہے جہاں کمل کی پنکھٹیا کا ڈیزائن اس کی بنیاد کو مزین کرتا ہے یہ حضوری باہ کی طرف کھلتا ہے اور بادشاہی مسجد کا سامنا کرتا ہے یہ گیٹ لاہور کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک ہے اور کبھی پاکستانی کرنسی پر نمائع ہوتا تھا مغل شہنشاہ اکبر نے پندرہ سو چھاسٹ میں اکبری گیٹ بنوایا تھا انیس سو اسی میں حکومت پاکستان نے کلہ کو یونیسیکو کے عالمی ثقافتی درستے میں شامل کرنے کے لیے شالی مار باک کے ساتھ ایک دو اور تین کی مییار کی بنیاد پر نامزد کیا اکتوبر انیس سو اکاسی میں سیڈری میں منقضہ پانچویں میٹنگ سیشن میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کمیٹی نے دونوں یادگاروں کو فیرست میں شامل کیا دو ہزار میں پاکستان نے دونوں مقامات کو خطرے میں عالمی ثقافتی ورثے کی فیرست میں شامل کرنے کے لیے تنظیم کو ایک خط بھیجا اور شالی مار گارڈن کی بیرونی دیواروں اور ہیڈرولک ورث کی تباہ شدہ حصے کی بحالی کے لیے مدد مانگی اپریل دو ہزار چھے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ حکام نے یونیسکو پر زور دیا تھا کہ وہ اس قلعے کا نام خطرے سے دو چار عالمی ثقافتی ورثے کی فیرست سے نکال دے کیونکہ ناروی، ہانکانک، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے مالی انداز سے بحالی کے وسیع کام کی وجہ سے بحالی کے منصوبوں میں شیش محل، عالم گری گیٹ اور حضوری باگ شامل تھے برسوں کے وسیع تزید اور عائش کے کام کے بعد قلعہ اور شالی مار باگ کو جون دو ہزار بارہ میں خطرے کے دو چار فیرست سے نکال دیا گیا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو کس طرح لگی؟ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ و السلام